سب سے تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سہر پاک میں وہ شہر جس کے بارے میں تازہ پفلتین صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ جبریل کے پہلوم میں ذرا دھیرے سے کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے دریار میں دستک دینا ہو جی آباد ہوئی اومن بیلکہ سرمایا گیا وہ شہر اور جس کے بارے میں یا فا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا شہر مدینہ جو آئے یہ لہاد کی پٹھی کی طرح ہے یہ مہد مجید کو دور کر دیتی ہے اور جب باپ آئے اس کو مزید ستھرہ و مکام دیتی ہے اور ہماری خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مولا نے فرمایا یہ مدینہ جو ہے یہ لہاد کی پٹھی کی طرح ہے جو اس کے ادر آئے اس کی مہد مجید دور ہو جاتی ہے لیکن جن کے دلوں پر مہلے تاکی چکی ہونا وہ کہتے ہیں جڑے کھوڑے تم بے مول پٹھے نہ ہوں دے مہمیں توڑا مکے لیا جائیے کھوڑے پوکا دی مٹھے نہ ہوں دے مہمیں سیمنا پڑھ پائیے بابا جی حضرت مولانا روم کے حوالے سے ایک بات کرتے تھے کہ حضرت مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جو بدبخت ہے نا اس کو نبی کی مجلس بھی خیدہ نہیں دیتی یہ جو ہے نا یہ بدبخت ہی ان کے دلوں پر لچ چکی ہے اس کے بدبخت ہی ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک بدبخت ہے جس نے اپنے اقتدار کی خاطر دکھر پاکستان میں شورڈا دا اور اپنے اقتدار کی خاطر کا آپ کے کانوں میں یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اتا دی لینی ہے یہ تو بات کی باطن کے اتا دی کس سے لینی ہے لیکن ساری باتیں بتائیں لیکن حضرت کا عدب نہیں بتایا اس لیے وہ بے عدب کر کے وہاں پھر رہے ہیں حضرت کے دربار میں جہاں پر عدب کا ہے صدی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں آئے تھا تو آپ یہ حضرت کو حضرت بن حسن کو دیکھا اور آمنہ فرمایا اس کو جم پاتا فرمایا اگر حضور کی مجلس کا حیالہ ہوتا تو مجلس پیٹ پھاڑ دیتا اور یقین مانے اگر حضور کے شہر کا حیالہ ہونا تو ان کو سو سو چھوٹے لگائے جائے وہاں پر ان کو حضور کی باردامہ یہ باتیں کرتے ہو لیکن ایک بات ہے کہ جنہوں نے باتیں کی وہ بھی بدبہ پتہ ہے نا امام حسین کا بدعہ لینے والا مفتاق صفی تھا جب بدعہ مکمل ہو گیا نا تو اس نے بھی دانت اپنے گھرے لینے اور یہی بات ان کے لئے ہے کہ جانے والے کی نانتی ہیں ان کو حضور کے شہر میں وہاں تو جتناب جتنا بڑا مرضی خدا کھا ہے وہاں تو بیٹی کو خدد کرنے والا آجائے حضور کے بھر دربار میں پناہ مل جاتی ہے وہاں تو پڑے سے پڑا کناہ کرنے والا آجائے اس کو حضور کے دامن شخص میں دامن کرم میں پناہ مل جاتی ہے لیکن تم گئے ہوں تم حضور کے ناموں سے رسالت کے چور ہو تمہیں چور چور کے عوضت چور چور کے تمہیں چور چور کے نائن لگنے ہی تھے اس کی بجا یہ ہے کہ تم نے حضور سے بے وفائی کی ہے اور یہ ہے کہ یہ کام بدبختی کرنے والے کام ننسلیب ہوئے وہ بھی ایک بدبخت کے بیروکان ننسلیب ہوئے جن سے یہ کام دیا گیا لیکن حضور سے قانم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دین کے لیے حضور سے قانم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی عزت اور ناموز کے لیے جو بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں ہمیں اس سبق کو یاد رکھ گئے اور حضور کے شہر کا اور حضور کی ساتھ مصبت رکھنے والی ہاتھ چیز کا عدد کرنا ہے اور عدد کا ہے زیر آسمان از عرش نہ دو کر اور نفذ گن کر دامی آیت جنہ دو باعزی دی جا بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے دے نفذ گن کر دامی آیت یہ اتنی ناظر فاجہ ہے جہاں پہ پولیاء صحابہ سارے سمس روک کر بیٹھتے ہیں تم وہاں پہ اپنے بہت پکارے لگاؤں تمہارے لیے اتا تعالیٰ کا بہت دردناک عدد ہے اگر تم حضور سے تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس شہر کے بے حرمتی کرو اور اس شہر کے اندر اپنے چھوٹے لیڈر کی خادر اس کی کیا ایسیت ہے بھائی باہا تو بڑے بڑے سرور اور تارک والے ایسی سرور فاجہ پڑے ہیں تم اس کے کیا باتیں کرتے تھو اور یہ بھی جو جاتے ہیں یہ اپنی شنافت کے ساتھ رہ جایا کریں وہاں کوئی شنافت نہیں ہے وہاں سب ضرور کے غلام بند کر جایا کریں جہاں جب یہ وہاں پروٹکول لیں گے اور یہ ہوں گے تو بیراندہ تو بڑا غیرت بارا ہے نا وہ سارے پروٹکول وہاں پر بہزت کر دے گا وہاں پر وہاں پر ہے نہیں وہاں پر تو بالکل ایسے سانس روک کر اور وہاں دور جہاں جگہ میں نے وہاں خموشی سے کھڑے ہونا ہے کیونکہ یہ بڑی بات نازل بار کا ہے لا حرفہ او اسبات تم خوف کا سو دن نبی یہی بات تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ہے جیسے حضور کی ظاہری حیات میں ایسی طرح حضور کے جانے کے بات بھی ہے کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی ہمارے ممارے تو بڑی احتیاط کی ہے کہ وہاں پہ جو ذکر بھی انچہ نہیں کرنا بڑی احتیاطیں کی ہے بڑی احتیاط سے بات کی ہے یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علم صلی اللہ علمہ وسلم کے شہر کو آپ عام محاملہ نہ سمجھیں اور اس بات کو کچھ چھوٹی بات نہ سمجھیں وہ حضور کا درباع ہے وہاں پہ تو انبیاء اور نیاں سانس روک کر اور جناب خاموش حمدہ خاموش بیٹھے ہیں ستہ ہزار کنسی صبح و شام آرہے ہیں جن کی خبر کسی کو نہیں ہے وہ اس لیے آنے کی حضور کا درباع ہے اور یہاں تو سانس سوچی ہونے سے عامان اطارت ہو جاتے ہیں تو تم مارا پر بکارے پچھ کرتے پڑھو اور یہ سب سے پوری روایت کہ حالت کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ موبائل اطار کر ایسے چاندیوں کے سامنے بھی محجر شریف کے سامنے بھی اور جناب صبح خضر شریف کے سامنے بھی اور مسجد نبی میں جس کو جانا موقع ملتا ہے بھائی یہ وہ جگہ نہیں ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پڑا پیسے میں بات کیوں کرتے جاؤ بہتر ہے کہ تم باہت جاؤ ہی نہ بہتر ہے کہ تم باہت جاؤ ہی نہ تمہیں احساس پیدا ہو جائے تو تم تو کمی تصور ہی نہ کرو کہ ہم اس بارگاہ میں کھڑے پیسے ہوں گے اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا تم پر فضل کرتا ہے مالک بھلا ہی دیتے ہیں تو پھر ان کے گھر آیا کرو ورنہ تو صحابہ خانہ کھا کر حضور کی پارگاہ میں بیٹھے تھے تو آپ اس میں باتیں کرنی شروع کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا حضرت کر دی کہ خوادار میرے حبید کے قرآن باتیں نہیں کرنی اور جب میرے حبید کی سی دعوت پر بنائے تو صحابہ خانہ پر فوراً منتشر ہو جاؤ میرے حبید کے قرآن نے آپ اس میں کپے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقتی فرمائی اس کی یہ کہ یہ حضور کا در ہے نا اس کے آگے پھر رکتے ہیں یہیں قدم نا کے آج نظر کے اس پوچھے سے آگے تو سمراہ نظمی ہے اور آرے تو ملستر کہاں تیرے در کی غلامی اس در کا تو درباں کے جبریدے ہمیں ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور بڑی خطرنات بات ہے اتنی بے باقیاں اچھی نہیں ہیں اتنی بے باقیاں اچھی نہیں ہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا اکان اور اکان کا جناب جلال وہ جوشتے آ جائے اور تم سب کو بسم کر کے رکھتے تم وہاں جا کر کسی لیڈر کی بات نہ کیا کرو ہمارے بابا جی نے تو ہمیں نام بھی دو دیا ہے ہمیں بابا جی یاد آئے نہ ہیں ہم ہماراں کئی بھی حضور کا سکر ہو تو ہم نام کو ملت کرتے ہیں اللہ پاکے تو نام اور اعلانیہ اور بیانیہ ہی وہ ہے جس میں ذاتی تشخص ہے ہی نہیں جس میں ذاتی شخصیت ہے ہی نہیں وہ حضور کی بارناہ میں لگایا ہے تو حضور بھی خوش ہوں گے اور اگر تم ماں کھڑے ہو کر کہیں کہ اب آئے گای براد تو پھر تو یہ بری بات ہے نا یہ تو قبول ہی نہیں ہوگا وہ کوئی آنے کہیں کہ اب شہر آیا ہم تو کہتے ہیں نہیں حضور کا دین آیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تاج دار ہے سب میں نموپا صلی اللہ بار صلی اللہ بار ہمیں تو بابا جی نے یہ بات ہی ہوتی ہے کہ ہمیں حضور کے سامنے کا بات یہ کرتے ہوئے بھی کوئی شرمدگی نہیں ہے تانحشر میں بھی کوئی شرمدگی نہیں ہے اور اسمت بھی کوئی شرمدگی نہیں ہے جب ہم سوئے اشت چلیں گے خاریہ براہر کے ساتھ اور پاپیٹا ہوں گا رہا ہم اس میں بھی ہم جب کہہ رہا ہوں گے کہ تاج دارے سب میں نموپا یہ آپ کیا سبھی گا بھی یہ آپ کیا کر رہے ہو ہم تو مانکو بھی نالے لگا جا رہا ہوں گے تو پھر بھی آمین کوئی ہی روکے گا اور جناب جب ہم حضور کو سامنے دیکھ کر ہماری تو تاہ بھی نہیں ہے حضور تشریف دائیں گے جب یہ کہتے ہوئے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جانا انہیں جانا تو ہماری تو وہ بات بھی ایسی ہے کہ جس بار جانا میں جس حال میں کیا گئی قبول ہوگی تو ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے ان سب کے دامن ان کے سارے دامن چھوڑ کر حضور کے دامن سے موستہ ہو جاؤ اور وہ سباپے کی بات مان دو جس نے تمہیں ہر مقام پر حضور کا عدم صفایا ہے اور ہر مقام پر حضور کے دامن سے موستہ دیا ہے وہ سباپے کے مشن پر آ جاؤ اور وہ مشن کیا ہے وہ حضرت صدیقہ پر سے لے کر حضرت غاز کی پتیر تک منتاز قادری تک یہی مشن ہے امت کا مشن یہی ہے یہ تو یوگتو نصارہ کے جائی چار دن کے لیے آتے ہیں اور اپنی ٹوٹو بھی بجاتے ہیں آپ کی حیثیت واسطے نہیں جا سکتی غیرت صرف کی صرف حضور واسطے وہ آپ کی غیرت وہ پہلے وہاں کو کہتے ہیں گبرانہ نہیں پھر آپ کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا پھر آپ کو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا پھر آپ کو کہتے ہیں آپ کی غیرت کا امتحان ہو گیا یہ بھی خط کی بات ہو رہی تھی خط تو تم سے لکھے جاتے رہے اور ہوتا ہے خط کے مطلب پر خط تو لکھا گیا نا جی تو پکڑا بھی گیا تو یہ تو بھی مولانی نے کہا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا یہ خط لکھا گیا خط تو میں نے رات بھی بتایا کہ خط تو کام پہ مالک کو بھی آیا پیسر روم کی طرف سے خط آیا اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے میں نے کہ تیرے نبی تک سے نراز دیتے ہیں تو آجا آجی سلطنت تجھے دیتا ہوں اپنے نبی کا دامن چھوڑ در میرے ساتھ آجا آجی سلطنت تجھے دیتا ہوں تو آجی سلطنت تجھے دیتا ہوں تو اٹھا کر کسی طاق میں نہیں رکھا کسی علمائی میں نہیں رکھا کسی محفوظ کا کام پہ نہیں رکھا بندکہ اس کو چلتے ہوئے تندور کے لڑھا تھا فرمایا کبھی دل میں بھی خیام کرتا تھا کہ میں حضور کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چاہا جاؤ تو خط نکے جاتے رہے ہیں خط نکوائیں بھی جاتے رہے ہیں یہ تاریخ ہے کبھی کسی نے خط اٹھا کر یہ نہیں کہا کیوں میں مضموم بن گیا پھر صرف یہی بات نہیں اور یہ ملک ہم نے ان آیاشوں اور مطماشوں پر کی حاصل نہیں کیا کہ جو ان کے موں میں آئے وہ بکے جائے یہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس میں تمام ادارے بھی ہمارے ہیں کیونکہ بابا جی نے فرمایا ہے کہ ملک لا ارائد اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کا بنا ہے اور اس ملک کو ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے اور اس ملک کو ہم نے پاکستان کا مطلب کیا اور یہ قربانیاں وہ رہی جو صرف سنتانکس میں تھی گئیں یہ قربانیوں تو ملک کو آنکھی کو باندھ کر گوڑوں کو باندھ کر اور موش کو باندھ کر طرف کے نیچے سے گلان دیا جاتا اور ان کے منتے ایک طرف گڑھک جاتے اور ان کو کبھوں کے مو گیاں پہ باندھ دیا جاتا اور ان کو کبھ چنا دی جاتی اور جناب صبح و شام اٹھارہ ہزاروں نے آبان کو خانسیاں دی گئی اور جناب صبح آپ کو فقیروں کو عوان کو سب کو خانسیاں دی گئی تو بہت ایک بڑی قربانیوں کے بعد یہ سنتالیس کی تعلیمتی تو یہ ہمیں ملت پیرا ہے اور یہ عدد تیرا میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا قائد وہ نہیں ہوتا کہ جو آسانی کا وقت ہو تو کہے چھوٹا سطح کا ہے ہم ان سے مٹھنے کے یہ کرنے کے وہ کرنے کے اور قائد تو ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلات میں حسنے کو بلند رکھے ابھی تو اقتدار کیا ہے ابھی تو کون ساری زندگی باقی ہے جو تم نے بہت ریشن کر دیا جی ایسے ہے تھی ہماری پوچ بھی ایسے ہے تھی ہم یہ ایسے ہے بھائی یہ ہمیں قبول لیں اس لیے کہ یہ ملت حضور کے نام پر بنا ہے اور اس میں بسنے والی ہر چیز وہ ہماری ہے وہ کسی کے باپ کی نہیں ہے ہم بابا جی فرما جاتے ہیں اس ملت کے اپتہ ٹوٹنے کے بھی روادار نہیں ہیں ہم کسی کو کیسے برداشت کرتے ہیں کہ وہ جوکوں پر کھڑا ہو کر اس ملت کی بات کرتا ہے جب تو اپتہ دار گئے تھا سانا کوئی چیک کا چانا تھا دودھ کی نیرے پہ رہی تھی یہاں لوگ شہر تھا رہے تھے مٹے کی جگہ نہیں ایسا نہیں تھا بسنا یہ ہے کہ ہماری پوچ باگے ہیں دوسرے ہو کرنا لیکن ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ناہلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی اس ملک کی نگار اور اس میں بسنے والی عمام کی نگار تو ہے یہ حضور کے دین میں لیکن جب تک حضور کا دین نہیں آتا یہ جو پوٹا پوٹا نظام یہ جو باطن کا نظام چل رہا ہے اس کو بھی اس میں ختم کر دیا ہے حضور کا دین لانے والا کون ہے وہ تو تحریک طب ہے یا سکتا یا کچھ اس کے ساتھ دھامزین ہے باقی تو کوئی نہیں ہے حضور کے دین کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور یہ جو پوٹا پوٹا نظام چل رہا ہے پاکستان کا دل ہے پجاب ٹھیک ہے اور پجاب کا دل ہے دہور یہ صوبائی کام رکومت ہے کترے دن سے بغیرت حضورزین کے چل رہا ہے بغیرت مطلب سے مطلب یہ چل رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سازش تو یہ ہے ملک کے خلاف حصل سازش ہے تو یہ ہے ملک کے خلاف کہ جو کچھ چل رہا ہے تم کچھ چاہتے ہو کیوں تو بھی تھack Compute ٹھیک ہے تو تمہیں یہ بھی نہیں کرنا دیا جائے گا اور تمہیں یہ بھی نہیں کرنا دیا جائے گا تمہارے موہ میں آئی ملک اللہ پر جس کے خلاف بک لو تمہیں یہ بھی نہیں کرنا دیا جائے گا وہ سب کے محافظ ہم ہیں وہ سب کے محافظ ہم ہیں وہ معین ہو وہ تستور ہو وہ کوری چیز ہو وہ سب کے محافظ تحریف ربیت یا رسول اللہ والے ہیں اور دوسری بات وہ جو نام کیا ہے بابا جی اسے کہتے تھے کنکڑیا یہ جو وزیراعظم بن گیا ہے اس کو پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یہ زندت ایسے نہیں ہو رہی یہ زندت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم کہہ کے کہہوں کہ میں اس قرون کے ساتھ ملتے ہیں کام کروں گا تو دیکھ لو سیر نبی میں تمہاری زندت ہو رہی ہے وہاں پہ تو چور کو بھی چور لیتا جاتا وہ تو آرہ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور نہ کھاتے ہیں وہاں تو چوروں کو پناہ ملتی ہے گناہ گاروں کو کیوں کہ میرے آخر نے فرمایا شفاہ دیر آدم کمائے میری شفاہ تو ہے ہی بڑے گناہ بانوں کیلئے ہیں بڑے گناہ گاروں کیلئے ہیں بڑے گناہ گار پڑ کر جاؤ نا گداری تو نہ کرو حضور کے ساتھ اگر گداری کرو گے تو پھر تم کیا تمہاری حصیت کیا یا حجات بودہ نے بچوں سے برما دیا تھا یا تو جناب اگر حضور کے دامن سے بابستہ ہو جاؤ گے تو حبشی بنام ہو کانا ہو ناپ بھی چھپی ہو برانے حبشی ہو وہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے اور اگر ستنا چاچتی ہو تو قرآن کہہ دیتا ہے یہ وہ بڑی ناظر پارگاہ ہے بہت ناظر پارگاہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں چلتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کا عدب نصیب پرمائے اور اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اس کو با عدب حضوری نصیب پرمائے آہ بس اسی طرح سے ایک عدب گاہیس زیر آسمان عرش نازل کر اور نفس کن کرتا مین آئیب جنہتر باہیزی دی جاتا اب آمائے باہر میں تو پھر بات ہی ختم کر دی کہتا ہے خواب میں تیبا از دوانم خوش ترست کہتا ہے تم حضور کے درباہ کی بات کر رہو ہمیں تو جو تیبا کی خواب ہے وہ پورے آنم دوانم سے بہتر ہے وہاں ہر چیز سے بہتر ہے خواب یہ تیبا از دوانم خوش ترست اے حضور کے شہرے کیا آجازل برست آہ بس باہر سے بہتا ہوا آمائے بہتر ہے